اسلام علیکم دوستو آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ جون جون قریب آ رہا ہے تمام ٹیمیں بھرپور تیاریوں میں دکھائی دے رہی ہیں اس حوالے سے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل آئی سی سی کے اوفیشل ویب سائٹ پر پاکستانی کرکٹیم کی فانس بولنگ کے حوالے سے ایک خصوصی مضمون شائع ہوا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل آئی سی سی کے اوفیشل ویب سائٹ پر پاکستانی فانس بولنگ کے حوالے سے خصوصی شائع ہونے والے مضمون کا ٹائٹل ہے اس مضمون میں مضمون نگار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس شاندار فانس بولر کا ناختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی سیلیکٹرز کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ کس فانس بولر کو باہر بٹھائیں اور کس فانس بولر کو ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے لیے سیلیکٹ کریں مضمون نگار لکھتے ہیں کہ پاکستانی ٹی ٹیم ورڈ کپ سے پہلے فانس بولر کا آئیڈیل کامبینیشن بنانے کی تلاش میں دکھائی دیتی ہے مضمون میں ون بائی ون پاکستان کے ایسے فانس بولر کا تذکرہ کیا گیا ہے جو ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے سکارڈ میں شامل ہو سکتے ہیں شاہین آفریدی کے حوالے سے آئی سی سی کے آفیشل ویب سائٹ پر شائع ہونے والے مضمون میں لکھا گیا ہے کہ نئی بال کے لیے پاکستان کی پہلی چوائس شاہین آفریدی ہوں گے جبکہ ان کے ساتھ دیگر بالر کا انتخاب سیلیکٹرز نے کرنا ہے نصیم شاہ کے حوالے سے مضمون میں لکھا گیا ہے کہ آئی سی سی ورڈ کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں نصیم شاہ کی کمی پاکستانی ٹیم کے لیے خاصی نقصاندے ثابت ہوئی ان کا کہنا ہے کہ ان کی کمی شدت سے محسوس کی گئی اور پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس پر نصیم شاہ کی غیر موجود کی وجہ سے برا اثر پڑا مضمون نگار کا خیال ہے کہ شاہین آفریدی کے ساتھ آئیڈیل کامبینیشن اگر کوئی بالر بناتا ہے تو وہ نصیم شاہ ہے تاہم انہوں نے پاکستانی سیلیکٹرز پر زور دیا ہے کہ ورڈ کپ سے پہلے نصیم شاہ کو اچھی میچ پریکٹس دی جائے محمد آمیر کی بالنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے مضمون میں لکھا گیا ہے کہ آج بھی محمد آمیر کی بال بلے بازوں کے لیے پریشانی پیدا کرتی ہے مضمون میں مزید لکھا گیا ہے کہ ماضی میں آئی سی سی ایونٹس میں محمد آمیر کی پرفارمنس نہائی شاندار رہی ہے اور وہ ورڈ کپ میں پاکستان کے ایک اہم بولر ثابت ہو سکتے ہیں ہاری سی اوف کو مضمون میں پاکستان کا پریمیم فاس بولر قرار دیا گیا ہے تاہم اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ ابھی تک ہاری سی اوف انجری سے ریکاور نہیں ہو پائے اور مضمون میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگرچہ ہاری سی اوف کا ایک آن بی ریٹ پاکستان کے دیگر بولرز کے مقابلے میں زیادہ ہے اباس آفریدی کے حوالے سے مضمون میں لکھا گیا ہے کہ ان کی بالنگ کی خاص بات ہے ان کی ایکیوریسی اور ورڈ کپ کے لیے ممکنہ پاکستانی سکارڈ میں اباس آفریدی کی شمولیت کے بھی روشن امکانات ہیں محمد وسیم کے حوالے سے مضمون میں لکھا گیا ہے کہ اگرچہ محمد وسیم کی پیس ایکسپریس پیس نہیں ہے جیسا کہ ہاری سی روف کی ہے لیکن محمد وسیم کے پاس بھی وٹیں حاصل کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے زمان خان کے بارے میں مضمون نگار کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ایکشن کو ریٹ کرنا بلے بازوں کے لیے خاصا مشکل ہے اور وہ پاکستانی ٹیم کے لیے ورڈ کپ میں ایک مفید بولر ثابت ہو سکتے ہیں آخر پہ مضمون نگار نے تذکرہ کیا ہے حسن علی کا حسن علی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ فی الحال حسن علی پاکستانی ٹی ٹونٹی ٹیم کا حصہ نہیں ہے اور وہ انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلے میں مصروف ہیں تاہم مضمون نگار کا کہنا ہے کہ حسن علی کا ورڈ کپ سے پہلے پاکستانی سکارٹ میں سرپرائز کمبیک بھی ہو سکتا ہے حسن علی کے بارے میں ان کا لکھنا ہے کہ آئی سی سی ایونٹ کا خاصا تجربہ ہے حسن علی کے پاس ساتھ ہی ساتھ حسن علی پاکستان کے لیے بیٹنگ میں بھی ایک مفید اضافہ ثابت ہو سکتے ہیں موسیقی